اسلام علیکم اچھا اسی کلاس کل ہم نے ایکسرسائز ون اے کی تھی آج ہے ایکسرسائز ون بی نیچے کچھ سیٹس دی ہوئے ہیں اس کو ٹیبلر فارم میں لکھنا تو اگر آپ ایکسرسائز کے پیچھے دیکھیں تو وہاں پر تینوں جو فارم ہیں سیٹس کے اس کے ڈیفنیشنز دی ہوئی ہیں تو ٹیبلر فارم سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو کس فارم میں لکھنا ہے اس فارم میں یعنی سٹیٹمنٹ فارم دی ہوگی اور اس کو اس ایلیمیٹس کی فارم میں لکھ دینا ہے جیسا کہ پہلا بارڈ ہے ایم ایکوال ڈو ایکس سچ ڈیٹ یہ جو لائن ہے اس لائن کا مطلب ہے سچ ڈیٹ جیسا کہ یا پھر ٹو ڈاٹس دو نکتے لگا دیں یا لائن لگا دیں ایکس جیسا کہ ایکس اجزہ نیم آف پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ یعنی ایکس ایک ایسا سیٹ ہے جس میں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ناموں کا سیٹ ہے تو پاکستان بننے سے اب تک جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں ان کے سب کے نام ہم لکھیں گے سب سے پہلے ہے ایم ایکوال ڈو کلی بریکی جو کسیٹ کو ریپریزیڈنٹ کرتی ہے اسکندر مرزا ایو خان یعیہ خان چرنل زیاء الحق فروغ لگیری رفیق طرار پرویز مشرف آصف علی زرداری ممنون حسین سیکنڈ پارڈ ہے ایم ایکوال ڈو ایکس جس میں نے پتایا تھا یہ ٹو ڈاٹس یا اس لائن کا مطلب کیا ہے سچ ڈاٹ ایکس جیسا کہ سچ ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ایکس ایک سیٹ ہے کس چیز کا سیٹ ہے کاؤنٹنگ نمبرز لیس تین سیکس کاؤنٹنگ جو نمبرز ہیں ان کا ایک سیٹ ہے کہاں تک چھے سے پہلے تو این ایکوال ٹو کرلی بریکیٹ وان ٹو کاؤنٹنگ نمبر ہم لکھیں گے چھے سے کم جو ہیں تو کہاں تک آتے ہیں پانچ تک ایک دو تین چار اینڈ پانچ اس کے بعد تیسرا بارڈری ایکوال ٹو وائے سچ ڈاٹ وائے اس دا ملٹیپل آف تھری یعنی وائے ایک سیٹ ہے جس میں کیا آ رہے ہیں تھری کے ملٹیپل کہاں تک یہ ہمیں نہیں بتا جیساں اگر ہم اس پار میں دیکھیں تو اس نے ایک لیمٹ بتا دیا ہے کہ چھے سے پہلے یہاں پہ اس نے کچھ نہیں دیا ہوا تو ہم تھری کا ٹیبل لکھ دیں گے ایکوال ٹو کرلی بریکیٹ تھری سیکس نائن ٹویل چونکہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اب ٹو سو آن جب لیمٹ ہوگی تو اس نمبر تک جس طرح اس پار میں کی ہے اور جب کوئی لیمٹ نہیں ہوگی تو اینڈ پہ کیا کر دیں گے سو آن اس کے بعد فورت پارٹ ہے بی ایکوال ٹو اینڈ سچ ڈاٹ اینڈ اینڈ ایون نمبر یعنی یہ ایون نمبر کا سیکٹ ہے ایون نمبر جو ٹو پہ ڈوائیڈ ہو رہے ہوں یا ملٹیپل آف ٹو ٹو کا ٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں اور لیس ٹین ٹین یہاں پہ لیمٹ آگئی ہے اس کے کیا ہوں ٹین سے کم ہوں داس سے چھوٹے ہوں تو ٹو فور سیکس اینڈ ایٹ فیفت پارٹ ہے سیکوال ٹو ایکس جیسا کہ ایکس ایک نمبر ڈیویزیبل بائی تھری اینڈ لیس ٹین ٹونٹی یعنی ایک ایسے سیٹ ہے جو تین سے ڈوائیڈ ہوڑا ہو اور لیمٹ بتا دیا جی کہ کیا ہوں ٹونٹی سے چھوٹا ہو بیس سے کم ہو تو ٹھری سے ڈوائیڈ کا مطلب ہے ہم ٹھری کا ٹیبل پڑھ لیں گے جب بھی آجے گا کہ ٹھری سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے فائیس سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے سیکس سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے سیون سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے ٹھری سے ڈوائیڈ کیونکہ ڈوائیڈ کے بعد آتا ہے ٹونٹی ون جو بیس سے بڑا ہو جاتا ہے ہم نے کیا بتا آنا ہے جو بیس سے کیا ہو کم ہو اس کے بعد آگے ہاں جی پار نمبر سیکس تو پار نمبر سیکس دیا ہوئے ڈی اکول ٹو اب ڈی ایکس سچ ریٹ ایکس اس پلینٹ انہ سولر سسٹم سولر سسٹم جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے اس میں کچھ پلینٹس ہوتے ہیں تو ان کا سیٹ وہ کون کون سے ہری مرکری ہے فینس ارث مارس جو پیٹر سٹرون یورینس اینڈ نیپٹون اس کے بعد پار نمبر سیون ہے ایکس سچ ڈیٹ ایکس اس ڈی اف ویک یعنی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایک ویک میں جتنے بھی دن آتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کون کون سے آتے ہیں سنڈے ہو منڈے ہے ٹیوزڈے ہے وینس ڈی اے تھرس ڈی اے فرائی ڈی اے اینڈ سچ ڈی اے اس کے بعد پار نمبر ایٹ ہے کیوں ایکور ٹو وائے سچ ڈی اٹ وائی اس دا نیم آف تھری کنٹریز بیگننگ ویڈ بی یعنی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں تین ملک آتے ہیں اور ان تینوں کے نام کس سے شروع ہو رہے ہیں بی سے تو بہت زیادہ ہیں آپ جون سے مرضی لکھ دیں تین یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں بیلڈین بیلجیم اور برازی کسٹن نمبر ٹو ہے آگے رائی ڈا فالنگ سیٹس ان سیٹ بیلڈر فارم اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پہلے ایک پاڈ میں جو کام کیا تھا اس کا اُلٹ یعنی پہلے پاڈ میں کسٹن نمبر ون میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو اس طرح نمبرز کی شکل میں لکھا تھا اس طرح اب اس طرح نمبرز دی ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے کی شکل میں لکھنا ہے سٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھنا ہے تو اس چیز کو بولتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم پہلا پاڈ ہے پی سیٹ کا نام ہے ایکوئر ٹو اے بی سی سو آن کہاں تک کہہ جی زی یعنی اے سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے زی پہ تو ہم بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہاں پہ ہم پڑھا تھا ایکس یہ سارے کے سارے کیا ہیں انگلیش الفابیٹ کے لیٹر ہیں سیکنڈ پارٹ ہے تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہم اس کو دو نام دے سکتے ہیں ایک تو ٹو کا ٹیبل ہے اور دوسرا کیا ہے یہ سارے کے سارے ایور نمبر بھی ہیں تو آپ جون سے مرضی اس کو لکھ سکتے ہیں ملٹیپل آف ٹو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پھر جیسے بک کے پیچھے آنسر دیا ہوئے ہے کہ یہ ایک ایور نمبر کا سیٹ ہے تو کیوں ایکول ٹو ایکس سچ ڈیٹ ایکس ایز این ایور نمبر اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے آر ایکول ٹو ون تھری فائف سو آن نائن اگر ہم اس سیٹ کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آر نمبر ہے اور کہاں تک ہے ناؤ تک یعنی دس سے کم تو یہی ہم اس کو سٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھ دیں گے آر ایکول ٹو ایکس سچ ڈیٹ ایکس ایز این آر نمبر لیس تین ٹین اس کے بعد آگے نیکس پارٹ ہے ایکس ایکول ٹو جیسمن کارنیشن سن فلارز سو آن تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی پھولوں کے نام ہیں تو سیٹ کا نام آجے گا وائے سچ ڈیٹ وائے اس آن نیم آف فلارز کیونکہ یہ سارے کے سارے پھولوں کے نام ہیں تو ہم اسی کو لکھ دیں گے کہ یہ کس کے نام ہیں یہ فلارز کے یعنی پھولوں گے اس کے بعد فیفت پارٹ ہے ٹی ایکول ٹو جینوری جولائی اینڈ جون تو یہ سارے جو تین نام ہیں یہ کس کے نام آ رہے ہیں جو ہمارے پاس سالوں کے نام ہوتے ہیں ایڈز نیم ہیں لیکن سارے میں اگر ہم چیزیں ایک کامن دیکھیں تو ساب کا فرس جو لیٹرہ وہ کیا ہے جے تو ہم یہی اس کا لکھتے ہیں گے یعنی یہ ایک سال میں جو مہینے ہوتے ہیں اس کے نام ہیں اور کس سے شروع ہو رہے ہیں جے سے اس کے بعد ایم ایکول ٹو ٹو سیٹ ہے جس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے ٹو تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایون نمبر ہے اور یہ سالسال پرائیم نمبر بھی ہے سمالس پرائیم نمبر بھی ہے سمالس ایون نمبر بھی ہے تو یہاں پہ جو بک میں جواب دیا ہوئے وائس ایچ ڈیٹ وائس دا سمالس ایون نمبر یعنی جو پہلا ایون نمبر ہوتا ہے وہ ٹو ہوتا ہے تو یہ سب سے چھوٹا ایون نمبر ہے پار نمبر سیون ہے وی ایکول ٹو کیٹ ٹائگر لائن تو یہ ایک ایسا سیٹ ہے جس میں تین جانوروں کے نام ہے لیکن یہ سارے ایک فینائل کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آگے آپ جا کر پڑیں گے نائن ٹیٹھ میں بائیوں میں کہ بہت زیادہ اس دنیا میں جانور ہیں ان کو کلاسیفائے کر دیا گیا ہے ان کے اخصوصیات کی بنا پر ان کو ایک سارے جو جانورز ہیں ان کو ایک ایک فیملی ایک ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے تو یہاں پر یہ آجے گا کہ ایک سیچ ڈیٹ تری اینیملز بلانگنگ ٹو دا فیلائر فیملی کہ یہ ایک فیملی کا نام ہے اسے یہ تینوں جانور جو بلانگ کرتے ہیں ایک پورٹ ہے ایکس ایکول ٹو کیک بسکوٹ پیسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں جو ہیں وہ ایک بیکری یعنی یہ سیر سیر بیکری میں تینوں ایٹمز پائی جاتی ہیں تو اور یہ تینوں جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ بنائی بکائی بھی جاتی ہیں تو اسے ہی مناصل پر سے ہم لکھ دیں گے ایک سیچ ڈیٹ ایکس ایس دا تھری ٹائپس آف بیکٹ سویٹ یعنی سویک سویٹس اس کے بعد ہے ناوہ پارٹ ایکول ٹو فور ایک ٹویل سکسٹین سو آن تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ملٹی پل آف فور ہیں تو یہی سیٹ کا نام ایکول ٹو کرلی بریکٹ ایکس ایچ ڈیٹ ایکس ایس دا ملٹی پل آف فور نیکس پارٹ سی ایکول ڈو تری سکس نائن سو آن تو یہ سارے کے سارے ملٹی پل آف تھری ہیں تو اسی مناسبت سے ایکس ایچ ڈیٹ ایکس ایس دا ملٹی پل آف تھری اس کے بعد نیکس پارٹ ہے ٹونٹی ون ٹونٹی ایٹ تھرٹی فائف فورٹی ٹو فورٹی نائن اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ملٹی پل آف سیون ہیں سیون تھری سیون فور سیون فائف سیون سکس سیون 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 تو یہ اسی مناسبت سے ہم لکھ دیں گے ملٹی پل آف سیون لیکن یہ شروع سے نہیں ہے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں ٹونٹی ون سی تو کنڈیشن بھی سکھیں گے بیٹوین ٹونٹی اور کس سے پہلے ہیں فیفٹی سے پہلے تو آجے گا بیٹوین ٹونٹی اینڈ فیفٹی اس کے بعد لاسٹ والا بارڈری این ایکول ٹو سکس ٹویلو ایٹین تو یہ تینوں کا تینوں ملٹی پل آف سکس ہیں لیکن کہاں تک ہم کہہ دیں گے کہ فرسٹ تھری پہلے تین ملٹی پل ہیں کس کے تھری کے ایکس اچڈیٹ ایکس 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 تھری ملٹی پل آف سکس اللہ حافظ